ہم بنا رہے تھے یہ ویب سائٹ اس طرح ہے اور ہم نے اس ویب سائٹ کو بیسکلی بنانا تھا اب ہم کمپوننٹس میں ورک کر رہے ہیں مثلا کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں ہم نے یہ چیز جو ہے یہ بنا لی ہوئی ہے اس میں ایسی ہے اب ہمیں وہی چیز دوبارہ چاہیے یہ نیچے چاہیے ٹھیک تو ہم اسی کو کوپی پیسٹ کر دیں گے تو وہ نیچے آ جائے گی اور اوپر سے اس کا مارجن تھوڑا سا دے دیں گے تو وہ بن جائے گا ٹھیک لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ چیز یہ واضح ہو رہی ہے لیکن ہمارا کارڈ جو ہے نا وہ اس طرح سے واضح نہیں ہو رہا اس چیز کو ہم نیچے جا کے دیکھیں گے اس میں اسے کہتے ہیں بوکس سائزیں سوری بوکس شیڈو یہ جو شیڈو نظر آ رہا رہا ہے نا بوکس یہ ہم ڈیب میں دیتے ہیں تو یہ بوکس شیڈو ہے ہم اس سے بھی دیکھیں گے ٹھیک چلے جی ہم اب آ جاتے ہیں اپنے کوڈ پر اور یہ کلپات کا ہے یہ ہماری ویب سیٹ کا کوڈ ہے ٹھیک یہ ہمارا کارڈ سیکشن تھا اب دیکھیں ہم نے جو کارڈ سیکشن تھا کمینٹ کیا تھا اس سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے کوڈ کو کھولا میں مجھے پورا دیکھنا نہیں پڑا کہ کارڈ سٹارٹ ہوتی ہیں میں نے صرف کمینٹ دیکھا کہ یہاں سے ہمارا کارڈ سیکشن سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے وہاں پہ آیا اب اگر میں نے یہ جو پہلے اوپر والے کارڈ بنائی تھی انہی کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اپنی ویب سیٹ پہ آیا اور یہاں پہ میں نے آ کر دیکھا یہ دیکھیں یہ دو کارڈ پیسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہم نیٹس پوز چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ان کے پاس یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہوس لکھ ہے تو ہوس آجائے گا اگر میں یہاں پہ ڈوگ لکھ دوں تو ڈوگ آجائے گا جہاں پہ میں کیٹ لکھ دوں کیٹ آجائے گا اور یہاں پہ کیا لکھوں نیٹس پوز میں واتر لکھ دیتا ہوں واتر آجائے گا ادھر ہوس کی جگہ میں گراؤن لکھ دیتا ہوں ٹھیک لیکن یہاں پہ اس رو میں ہمیں اوپر چاہیے مارجن یہاں پہ مارجن نظر آنا چاہیے نا میں یہاں پہ اوپر ہمیں وہ مارجن شو کر رہا ہے تو میں مارجن ٹوپ دوں گا اس سے ہمیں بنا لیا پہ مارجن نظر آجائے گا ٹھیک ہے کیونکہ بوٹس ریپ کلاسز میں ورک کرتا ہے تو ہم یہاں پہ اس رو میں اگر میں مارجن ٹوپ اور فائب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو نیچے والی رو میں آپ دیکھیں گے کہ مارجن ٹوپ سے اسے فائب مل چکے ٹھیک ہے ہم نے یہاں بنا لیا ہیں ہم یہاں دیکھ بنا گا ہوئی بنا 250 اس میں انڈی ف کے اندر ہم نے یہ چیزیں اس میں انڈیب کے اندر یہ چیز ہم نے اور یہ ڈیب سے باہر نکل رہی ہے یہ بھی ہم آج پڑھیں گے کہ اس طرح سے اس نے کیا ہوا ایسے باہر ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ذرا اس کا انیلسز کرتے ہیں میں اسے انسپیکٹ کرتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ پروپر جو ہےنا ہمارے پاس ہے وہ ہے ریسپونسیو ہے میں کسی بھی اگر اسے کمپیوٹر موبائل سکرین میں کور رہا ہم تو اس میں پروپر رسپونسیو ہا رہا ہوں کھر میں اسے بھی ادھا شروع کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اصل میں یہ ایک ڈیب ہے اور اس ڈیب کے اندر یہ دو کولم ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیب کنٹینر ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کنٹینر کے اندر ایک رو ہے ٹھیک ہے یہ رو ہے ہمارے پاس یہ بلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارے پاس پورا ایک کنٹینر فلوڈ لیا ہے یعنی ہمیں ہنڈر پرسنٹ بھی چاہیے اور اسے ہمارے نیچے کر دیتا ہوں اس کے اندر ہم نے ایک اور کنٹینر لیا ہے رو لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ رو ہے اس کے اندر کنٹینر کے اندر رو اس رو کے اندر ہم نے چھے چھے کولم کے بنایا ہوئے تھے دو یہ یہ ایک یہ ٹھیک ہے دو ڈیپز ہیں چھے چھے کولم سے سمجھا گی اس چیز کی کس طرح سے ہم نے بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنا مٹیریل رکھ دیا تھا سمپل ایس ڈیٹ بس اور کوئی کام نہیں کیا تو اب ہم یہاں پہ بھول کر کے دیکھتے ہیں نیچے سب سے پہلے دیکھیں اس نے یہ پیچھے دیکھیں یہ یہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ بیتھ رہے رہا ہے تو ہم کنٹینر فلوڈ لیں گے اس کے اندر کنٹینر لیں گے کیونکہ کنٹینر فلوڈ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ لیتا ہے اور کنٹینر فلوڈ کتنی لیتا ہے سیمٹی فائی پرسنٹ ہم آگئے اپنی گھر ہم نے اس رو کو بھی کر دیا بند اور اس سے اوپر والی رو کو بھی کر دیا بند ٹھیک ہوگے اور یہ سارا کنٹینر بھی نہیں ہمیں چاہیے ہم نیچے والے کنٹینر میں آگئے اب ہم یہاں پہ بنا لے لگے ہیں اپنا کہہ لے ہیں پیرا گراف سیکشن میں نے نام دے دیا اس کا ٹھیک ہے تاکہ جب میں دوبارہ کوڈ پڑھوں تو مجھے پتا چل گئے یہ کون سا سیکشن ہے ٹھیک ہوگے اچھا اب میں یہاں پہ بناتا ہوں کنٹینر بھی ڈارڈ کے ساتھ کریں گے تو وہ ڈیو کلاس بن جائے گی اس کی کنٹینر اور فلوٹ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے کیوں کیا کیونکہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ بھی چاہیے تھے ٹھیک تو یہ پوری یہ ڈیو بنے گی پوری کی پوری سکرین کی بیٹھ لے لے گی ٹھیک اب اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے جس طرح سے ہم جاؤں دیکھیں یہ ہنڈر پرسنٹ ایک ہمارے پاس بان گئے ٹھیک اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ جو 75% لے تو ہمیں پتا ہے جو کنٹینر ہے جیسے اوپر ہم نے کنٹینر کے اندر رو لے کہ یہ چیزیں لے لکھی تھی کارڈ اس طرح ہمیں پتا ہے کہ کنٹینر جو ہے وہ 75% بیٹھ لیتا ہے تو ہم اس کے اندر ایک لے لیں گے کنٹینر ٹھیک اور میں نے کیا بتایا تھا کنٹینر کے بعد کیا لیتے ہیں رو رو لے لیں اب رو کے اندر دیکھیں کتنے اپیس ہیں ہاف اس نے لے لیا ہاف اس نے لے لیا تو ہم ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں ٹویلپ تو ہم ٹویلپ یعنی کہ کولمز بنا لیں گے یہاں پہ میں آیا ہے ایک بنا لیتا ہوں ڈارٹ ڈا 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 اس کے اندر میں نے کیا رکھنا ہے یہ چیز پیرا گراہہ میں یہ ڈا اور میں اپنے ویب میں یہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ پیرا گرافیں ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد پی کے اندر ہم نے یہ پیسٹ کر دیا اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی اس نے کچھ کیا تو یہ دیکھیں اس نے یہ نیچے بنا دیا ہے اور اس طرح سے مشوہ بھی کروا دیا ہے لیکن ہم یہ بات میں سٹائلنگ کرتے ہیں سٹائلنگ کیا کرتے ہیں کہ اسے نیچے لے کر آتے ہیں یہاں بھی کر لیتے ہیں سٹائلنگ تو سٹائلنگ کے لئے ہم جاتے ہیں اس میں ہم کنٹینر کو بھی مارچن ٹاپ دے دیتے ہیں زیادہ سے ہم فائیو دے سکتے ہیں بورٹ سائل میں کنٹینر فروٹ کر دیا اس کے بعد اس سے بھی مارچن ٹاپ دے دیتے ہیں تو اب ہم جب دیکھیں گے یہاں پر آ کر ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس نے یہاں سے کر دیا ہوئے ٹھیک ہے اس نے یہاں سے مارجن دے دیا ہوئے اچھا ایک چیز تو ہماری کمپلیٹ ہوگی اور وہ تھی یہ والی چیز یہ بن گئی اس کا سائز کس طریقے سے کم کرنا ہے وہ ابھی ہم کرتے ہیں بلکہ ابھی کر لیتے ہیں اور ادھر ہے تو میں نے سائز کم کرنا ہے پیرا گراف کا میں دیتا ہوں اسے آئی ڈی یا کلاس جو میں دینا چاہوں اور آئی ڈی میں دیتا ہوں پی پی ایس کی let's post ادھر آیا سٹائلنگ کے اندر ادھر میں نے لکھا یہ پیرا گراف سیکشن میں میں نے سٹائلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نیچے آگیا آئی ڈیا آئی ڈی کو سلیکٹ کرنے کے لئے اور ساتھ میں اس کا نام کیا تھا پی ایس اب اس کا میں نے فونٹ سائز کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر فونٹ سائز کر دیتا ہوں بیس پکزل تو یہ کم ہونے کی وجہ بڑھ جائے گا شاید یہاں پہ اس کا فونٹ سائز یہ اتنا ہو گیا اب میں بیس پکزل کی جگہ اس کا فونٹ سائز کر دیتا ہوں دس پکزل اور اس کا فونٹ سائز زیادہ کم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا فونٹ سائز کر دیتا ہوں ہم پندرہ پکزل اور جب ہم واپس جا کر اسے دیکھتے ہیں تو یہ اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا فونٹ سائز پندرہ پکزل ہم نے کر دیا ہوں ٹھیک ہو گئے اب اس چیز کا ہم نے کوڈنگ کرنا ہے اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے ایک سیمپل یہ بنا نہیں ہم نے سرچ بار اور بٹن یعنی فارم اور بٹن بنانا ہم نے تو فارم اور بٹن ہم نے یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی کو اٹھا لیں تاکہ ہم مزید محنت نہ کرنی پڑے ادھر جائیں گے تو ہم نے نیو بار میں بنایا تھا ہیڈر کے اندر نیو بار نیو بار کے اندر یہ فارم ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بٹن ہم اسے کرتے ہیں کوپی اور کام پہ پیسٹ کرنا ہے ہم نے اپنے اس کے اندر اس کے اندر آگے ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں اب لیٹس سی کہ یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں اگر آئے اور دیکھا کہ اس نے ورک کر دیا ہوئے ٹھیک ہے سمجھا گی تو ہم نے چیزوں کو یہاں پہ کیونکہ پہ یوز کیا ہوا تھا ہم نے چیز کو یہاں پہ بھی یوز کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے نیچے ہم نے کیا یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے ایک پیرا گراف سیمپل لیا ہوا ہے you can unsubscribe at any time میں سے یہ لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ ہمیں چھوڑ کے گل پہ جائے ہماری ٹریفک کم ہو تو اس کے اندر وہ پیسٹ کر دیتے ہیں جو وہاں سے ہم نے کوپی کیا تھا چھوڑ پیسٹ ہو گیا اسے کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کنٹرول بسٹ کنٹرول بسٹ کنٹرول بسٹ کنٹرول بسٹ کنٹرول بسٹ ٹھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی پیرا گراف کا سائز اتنا ہی ہو جس کا جتنا ہم نے اس والے کا رکھ ہے تو ہم اسے آئی ڈی کے جگہ کر دیں گے کلاس ٹھیک ہے اور یہی کلاس ہم اسے دے دیں گے کلاس پیسٹ لیکن ابھی نہ وہ چینج ہوگا نہ یہ چینج ہوگا اس کا بھی اپنا ہی کلر ہو گیا اپنا سائز برقرار ہو گیا اور وہ کس لیے ہوگا ہم نے ایڈی کی جگہ کلاس کر دیا ہے اور ابھی جب یہ ریفریش ہوگا تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کا ریجنل سائز واپس آگیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پر جب سلیکٹ کیا تھا تو ایڈا ایڈی کیا تھا اگر ہم اسے ڈاٹ یعنی کہ ایڈا کلاس کرتے ہیں تو اب جب ہم آئیں گے یہاں پر تو اب دیکھیں اس نے اپنی کم کر لیا ٹھیک ہے یہ سمجھ آگی اب سمجھتے ہیں یہ چیز یہ جو شیڈو ہے یہ کیس طرح سے آئے یہ ایک سی ایس ایس کی پروپرٹی ہوتی ہے بوکس شیڈو تو ہمیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن مل جاتی ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں بوکس شیڈو سی ایس ایس تو ہمیں بنیرنا ہی چاہیئے سی ایس ایس بوکس شیڈ اس طرح سے کر کے جنریٹر لکھ دیتے ہیں آگی بوکس شیڈو سی ایس ایس ای جنریٹر اس سے ہم بوکس شیڈو ایک جنریٹر کر لیتے ہیں ایسے میں یہ پریفر نہیں کروں گا میری ذہن سے ویبسٹ نکل گیا ہے تو ہمیں کس طرح سے بوکس شیڈو چاہیئے تو ہم یہاں سے اتنا کر لیتے ہیں اور ویٹیکلی اتنا کر لیتے ہیں ہوریزونٹل اتنا ویٹیکلی اتنا بلر کر دیتے ہمیں اس سے تھوڑا سا نا اتنا بلر کافی ہے اسے بھی کم کر دیتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک اور ریڈیس کو پھلانا بھی نہیں ہے ہم نے کتنا بہت ٹھیک ہے کلر بلیک ہی رکھنا ہے شیڈو کلر اپیسٹی جو ہے شیڈو کلر اپیسٹی شیڈو کلر اپیسٹی اتنا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمیں اس نے بنا بنا یہ ایک کوڈ دے دیا ہم نے اسے کوپی کر لیا جس ڈیپ کو ہم نے یہ شیڈو دینا ہے ہم نے کس ڈیپ کو دینا ہے کنٹینر والی ڈیپ کو کیونکہ اس لیے اندر یہ سارا کچھ ہے اسے ہم لیکس کو دے دیتے ہیں ایس ایچ کے نام سے نام آپ شیڈو کر لیجئے کب شک لیکن میں نے ایس ایچ کیا تو ڈاٹ ایس ایچ اور اس کے اندر وہ میں نے پیسٹ کر دیا ہم میں آتا ہوں یہاں پر اور ادھر آکے میں نے دیکھا تو جیسے ہی وہ لوڈ ہوا ادھر سے تو اس نے ہمیں شیڈو دے دیا ٹھیک ہے یہ شیڈو میں نظر آ رہا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی سٹائلنگ ایڈ کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کی رو ہے پیڈنگ ہوتا کہ یہ ادھر سے رو نیچے آئے تو میں ادھر آتا ہوں اور جو رو ہے کیونکہ وہ کنٹینر کے اندر ہے تو میں رو کو بھی مارجن دے دیتا ہوں اور میں مارجن ٹوب نہیں دوں گا بلکہ مارجن دوں گا کہ وہ چاروں سائٹوں سے مارجن لے اور وہ پانچ مارجن لے اور جب اس نے چاروں سائٹوں سے اپنا مارجن لیا ہے رو نہیں پی کر دیتا ہوں اس نے پیڈنگ دی اور یہ اب اس طرح سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے انٹرسٹانڈ سمجھا بھی یہ سار ہوگیا تو اب یہ اچھا لگ رہا دیکھنے میں ٹھیک ہے لیکن یہ اس نے نا مارجن ٹوب سے اٹھایا باتا کیونکہ اس کی بوڈی کلر ہو رہا ہے اس کا بوڈی کلر ہو رہا ہے تو ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے ہیں سیکنڈ فیز میں میں دوبارہ سے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سب کچھ سکھا جائے گا سی ایس ایس بھی آپ کو ماسٹر لیول کی اور پھر آگے جاؤ سکرپ بھی انشاءاللہ ماسٹر لیول کی ابھی ہم صرف بوٹسٹرپ کے تھوہ بنا رہے ہیں تو اس لئے میں زیادہ سی ایس ایس میں پڑھ نہیں رہا کیونکہ آپ کے لئے یہ بیگنرز یہ کمپلیکیٹ ہو جانا ہے کافی کام ٹھیک نیکس ٹیپ ہے ہمارا یہ کارڈ nes tab میں ہم نے یہ کارڈ بنانے پھیک تو کارڈ وہی ہیں جنہا پر بنائے آئے ہیں یہاں پہ چار کارڈ بنائے تھے یہاں پہ ہم نے کتنے کارڈ بنانے/. وہاں پہ چار کاڈ بنائے تھے اور یہاں پہ ہم کتنے کاڈ بنائیں گےahoams superheroes تین یہاں پہ ہم تین کارڈ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ایک کنٹینر ہی لے لیں گے سیمپل سب سے پہلے آجاتے ہیں اور ادھر اب ہمارے اس والے کنٹینر کا بھی کام ختم ہو گیا ادھر آتے ہیں اور بناتے ہیں ہم اپنا سب سے پہلے کمیٹ کرنا ہے تو ہم کر دیتے ہیں three show cards ٹھیک ہے اب یہ three cards کو show کرنا ہے تو ہم نے جب بعد میں ہم code دیکھیں تو پتہ چل جائے تو یہاں پہ آکے dot container سب سے پہلا کام container کے اندر dot row ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اور row کے اندر ہمیں کتنے گولم چاہیے چار کولم یہ لے لے گا چار یہ اور چار یہ چار تین پر بارہ اور یہ بارہ پورے ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں dot call emily اور four ٹھیک اس کے اندر ہمیں card چاہیے تو ہم یہاں پہ آئیں گے bootstrap کو open کریں گے ٹھیک یہ پچھلے سے link ہے یہ ساری lecture ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے bootstrap کیا ہے اس میں سے card ہم نے کیسے پک کیا ہے تو یہاں پہ docs پہ آنا ہے bootstrap پہ بات lecture آج میں انشاءاللہ upload کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکر components components میں card جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم اٹھا لیں گے let's suppose جو card ہمیں پسند آیا ہے وہ card ہے پہلے والے ہی ہم نے یہ card ڈھا لیا ہے copy کر لیا ہے simple اور ادھر نہیں sorry ادھر آئے ویب میں ہم نے اس کے اندر paste کر دیا اب یہاں پہ ہمیں کہا چاہیے image کے اندر source کے اندر ہم نے پک رکھنا ہے ایسی image کے source میں ہم نے کیا رکھنا ہے پک رکھنا ہے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں resolution ہم نے کتنی سیٹ کی ہوئی تھی اس پک کی index میں جا کر اور 300x200 resolution ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی اور کیسے کرتے ہیں انسی اٹھا لیتے ہیں بہر بہر مہنت کیا بھی نہیں اور ادھر آئے پیرا گراف سیکشن اور اسے ہم نے control plus بھی کر کے وہ پہلے والا اڑھا دیتے ہیں اس کے اندر control plus بھی کرتے تھے ٹھیک ہے اور جب ہم نے اسے open کیا یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا یہ ہمیں ایک show ہوگی ہے ٹھیک ہے ملتا ہوں ابھی ملتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا margin چاہیے container کو margin top دے دیتے ہیں 5 ٹھیک ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اوپر سے ہمارے لئے ایک margin لے دیں ٹھیک ہے اور نیچے سے ہمیں یہ show ہو رہے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے بار بار اسے یہاں سے پکڑا اور تین دفعہ کوپی کر دیا تو مارے پاس تین آجائیں گے ایک دور تین تو ایک کو ہم نے دینر رکھا ہوئے ایک کو لنچ کر دیتے ہیں اور ایک کو یہ جو ہے مارے پاس اسے ہم کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں لیٹس پوز اسے ہم نائٹ کر دیتے ہیں نائٹ کر دیتے ہیں نائٹ وٹی وٹی ٹھیک 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 ہم نے کیا کر ہم نے کنٹینر لیا سیمپل اس کے اندر رو لیا یہ دونوں کام تو ہم پہلے سے کرتے ہیں آگے ہم نے ایک کارڈ اٹھایا بوٹ سٹیپ سے ٹھیک اسے ہم نے کال ایم ڈی فور کے اندر رکھا ہے کال فور کے اندر تاکہ وہ پوری جو اس کی ویتھ ہے اس کا چار کولم لے تو چار کولم ایک کو اتنا بن جائے گا پھر دوسرا آئے گا وہ اتنا لے لے گا اور تیسرا اتنا اور وہ اس طرح سے ہمیں شو ہو جائیں گے ٹھیک کارڈ لے کر اس کے اندر ایمج کا سورس وہی تھا ہم نے سورس صرف پٹ کی ہے کلاس بوڈی کے اندر ہم نے ایک ڈینر کا ٹائٹر لکھ دی ہے پیرا گراف لے لی ہے اور اس کے اندر بارہ ریویو لکھ دی ہے اور ایک سمال لے لی ہے اس کے اندر ہم نے اپر ویسٹ امریکہ لکھ دی ہے ٹھیک سمال پیرا گراف ایک چیز ہے پیرا گراف جو ہے وہ ذرا بلوک لیول ہے یہ سمال ان لائن ٹھیک یہ ڈینر ہے اگرا لنچ تھا لنچ تھا اور اس کے ہم کر دیتے ہیں دس ریویو اور اس سے اگلا تھا نائٹ اور اس کے ہم کر دیتے ہیں بائیس ریو ٹھیک تو سارا کوڈ وہی ہے صرف ہم نے اپنا یہاں پہ جا کے کنٹینٹ چینج کر دی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے بیسیکل ہی اور سب کو ہم نے کارڈ ٹیکسٹ کیا ہوگا کیونکہ یہ سینٹر میں ہو جائیں گے یہ دیکھ ٹھیک ہے تو یہ سینٹر میں ہو گیا اور اب ہمارا کتنا بن چکا ہے ہم نے اتنا بنا لیا ہو گیا پوری ویب سائٹ میں ہم نے اتنا بنا لیا ہو گیا لیٹس پوز اگر میں چاہتا ہوں گے میں مہارجن زیادہ شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کنٹینر پہ اس میں اپنا دے دوں گا تھری کارڈ کے نام سے ہم نے کلاس بنا لی اور ادھر آیا سی ایس ایس میں پیرا گراف سیکشن کے نیچے تھری کارڈ کے نام سے میں نے بنایا اور ادھر آکے میں نے اس کلاس کو اور میں نے مارجن ڈوب چاہیے تھا تو یہ مارجن ڈوب میں کر دیتا ہوں لیٹس پوز میں اس کا بیس پکزل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوگا نہیں کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس نے ان لائن کلاس لی ہوئی ہے بور سائپ سے تو ہم نے اسے ختم کر لیے لیے یہاں بھی میں نے لکھ دینا ہے ٹھیک اب وہ اسے چھوڑ کے اسے لے لے گا تو مارجن ڈوب اس نے یہاں سے بیس پرسنٹ اسے لینا چاہیے تھا لیکن اس نے کیوں نہیں لیا انسپیکٹ کرتے ہیں اور جب بھی ایسے کوئی ایرر آتا ہے تو پروگرامرز انسپیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے 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 اور یہ والا رو ہے یہ ہمارے پاس کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سٹائل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بیس پکزل سے بڑھائی جاتے ہیں تو یہ بڑھی جا رہا ہے تو یہ ہمارا لے رہا تھا ہم نے بیس پکزل کیا ہے میں ادھر پچاس پکزل کر دیتا ہوں جیسے میں نے پچاس پکزل کیا تو اس نے اوپر سے پچاس پکزل لیا اور اگر میں اسے سو پکزل کر دیتا ہوں تو اس نے یہاں سے سو پکزل لیا ٹھیک ہے تو اتنی سمجھ آئی اس نے میں اوپر بھی کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل یہی تھری کارڈ والی کلاس دے دوں گا اوپر والے کو اس کنٹینر کو تھری کارڈ تو اس نے بھی اوپر سے کتنا لے لیا سو پکزل اور اس نے بھی نیچے سے سو پکزل تو آلموسٹ ہماری ویب سائٹ اب جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے صرف ہم نے کیا چاہیے فوٹر چاہیے ٹھیک اور یہ جو فوٹر ہے یہ آپ کا کام ہے کیونکہ ہم نے فائنل پروجیکٹ بھی دینا تھا نا تو اتنی میں نے ویب سائٹ کروا دی ہوئی ہے یہ والا جو فوٹر ہے یہ بنانا ہے آپ نے کلپ بات کس طرح بنایا سیم اسی طرح بنایا جیسے ہم نے یہ والا کلپ بات بنایا تھا ویب سائٹ پر جاننا ہے وہاں سے کلپ بات بن جانا ہے میں آج لیکچر اپلوڈ کر دوں گا وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد اس نے یعنی کہ یہ کنٹینر فلوڈ لے کر اس کے اندر ایک اور میں نے کنٹینر لیا ہے یہ والا آپ کو ایک دفعہ انسپیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیں اندر آپ گو سم سب سے پہلے یہ کنٹینر فلوڈ لیا ہے ٹھیک ہے فوٹر فوٹر کو میں نے کلر دے دیا بیگرونڈ کلر یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے لیا کنٹینر یہ والا ٹھیک ہے کنٹینر کے بعد ایک روہ ٹھیک ہے اور اور رو کے اندر یہ علیدہ علی hustler سے کوئم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے بنانی ایک ہے ٹھیک ہے یہ کوئم علی صلہ ہیں یہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہے ٹھیک ہوں گا once more ایک کنٹینر کے اندر رواللہ لے لیا ہے رو کے اس والا حصہ کیونکہ یہ علیدہ ہے اسے آپ نے 3 grandchildren دے دینے ہیں اور باقی کتنے بجے بارہ میں سے مائنس 3 9 کولم آپ نے اسے دے دینے ہیں ٹھیک ہو گیا ان 9 کولم کے اندر ان 9 کولم کے اندر آپ نے ایک اور رو لے لینی ہے جب آپ ایک اور رو لیں گے تو اس کے پھر آگے کتنے کولم آ جائیں گے 12 کولم دوبارہ سے ٹھیک ہے اس رو گیا گیا دوبارہ سے 12 کولم آگے اور 3, 3, 3 اور 3 کولم آگے ٹھیک تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے اور پھر یہ لاسٹ میں ایک لائن آئی اس سے بھی شک آپ چھوڑ دیجئے گا اور لاسٹ میں فوٹر آپ رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو ہو جائے گا اتنا سا کامرہ بس یہاں آپ کوئی اور بھی اسے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا یہ پروجیکٹ ہے جو آپ نے سممیٹ کروانا ہے میں آج لیکچر اپلوڈ کر دوں گا ڈونٹ وری اپنی کوئیسٹن اوکی ہو گیا اچھا ناؤسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم سنرید بی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کا اور سے مبارک بھی آنے والا ہے اٹھارہ انیس بیس پر نومبر اور اس سے پہلے پانچ نومبر کو ہمارے امیر محترم نے لاہور سے اسلام آباد تک توفان الکسہ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور توفان الکسہ مارچ کیونکہ جیسے گازہ کے اندر ہماس کے مجاہدین نے توفان الکسہ کے نام سے آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے جہاد تو ہم اس کی نسبت سے توفان الکسہ مارچ نکار رہے ہیں جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جائے گا اور ہم ایک گورنمنٹ کے آگے مطالبہ رکھیں گے کہ آپ فلسطینیوں کی کم از کم مدد تو کریں آپ بول کیوں نہیں رہے آپ ان کی عسکری مدد کریں دیکھیں امریکہ نے وہاں پر جا کے اپنے بحری بیرے اور پوری نیٹو فورس آگئی ہے ماسون غزہ جن کے اپنی فورس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جن کی اپنی فورس بھی نہیں ہے ان پر جا کے وہ اٹیک کر رہے ہیں بچوں کو عورتوں کو اور یہ نہیں کہ پاکستان یا مسلم ممالک سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہی اور اپنے اندر ہارویڈ یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ٹھیک ہے اسی طرح لندن کے اندر میں کہا تو ملین مارچ نکلے جو لندن کے لوگوں نے نکالا کیوں؟ کیونکہ یہ جینو سائٹ ہو رہے ہیں اگر ہٹلر نے ہولو کاسٹ کیا تھا یہودیوں کو قتل کیا تھا تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں یہ تو نسل کشی کر رہے ہیں اور ان کی ہی زمین پر آ کر ان سے ہتھیا کر تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہمارا مارچ نکلے گا تو آپ سب لوگوں نے برپور اس کے لیے کیا سکتے تیاری کرنی ہے جو خواتین ہیں وہ گھروں میں اور ہم آپ کو پوسٹ بغیرہ دیں گے اور اتوار کو مارچ نکلنا ہے ہفتے کو شام گیارہ بجے آپ سب نے تیار رہنا ہے ہفتے کو شام گیارہ بجے سب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اب تک پنا لیں ہفتے کو شام گیارہ بجے ہم انشاءاللہ ایک ٹرینڈ لاؤنچ کریں گے ہم آپ کو پوسٹیں دیں گے آپ نے ٹویٹر پہ جا کے وہ پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے جو ہم ہیش ٹائگ بٹائیں گے اور اس کے بعد ری ٹویٹس کرنی ہے دوسروں تو انشاءاللہ یہ ہمارا ٹرینڈ بنے گا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ساتھ دیں گے اس میں ویسا اب بن جائے گا دوسری جی ایمیل سے بنا لیجی گا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ناصر اور دعاوں میں یاد رکھیں گے جزاک اللہم الخیرہ موسیقی